اسلام علیکم دو دن پہلے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل تھی اس طرح کی خبریں چل رہی تھی کہ کمیشنر گجرہ والا جو ہے ان کا کتہ غائب ہو گیا اور خستے کو ڈھونڈنے کے لیے بقاعدہ پولیس نے جناب رکشو کے اوپر چنگچی رکشے کے اوپر سپیکرز فٹ کیے ہوئے تھے اور اعلانات کر رہے تھے کہ کمیشنر صاحب کا کتہ غائب ہو گیا ہے اگر آپ کو کہی پر نظر آیا ہے تو پلیس ہمیں واپس کریں اور اگر کتہ نہیں ملتا اور ہمیں سرچ آپریشن میں کہی پر مل گیا تو ہم اس شخص کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے یہ خبریں جب سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد میڈیا پر چلتی رہی تو بہت زیادہ مزاق بنایا گیا اور انتہائی واقعی مزاق کا خیز بات ہے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کر کیا رہے اپنی ساری انرجی اپنی ساری مشینری اپنے انڈر سارے کے سارے ادارے آپ نے ایک کتے کو ڈھونڈنے پر لگا دیئے اگر ایسا کوئی کرائم ہوتا ہے کوئی چھوٹی بچی یا بچہ غائب ہو جاتا ہے تو ایسے کمیشنر صاحب اپنے آفیسز کے اندر سو رہے ہوتے ہیں یہ بارش میں تو باہر نکلے تو ان سے کی چھتری نہیں پکڑی جاتی تب تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی لیکن یہاں پر کتہ گم گیا تو آپ کو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے اچھا اس سے ایک بڑا پوسیف میسج گیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ دیکھیں پاکستان کے جو بیروکریسی ہے وہ نہ صرف انسانیت کی بلکہ جانوروں کی بھی خدمت کرتی ہے اگر کوئی جانوروں کی اتنی خدمت کرتا ہو کہ چوبیس گھنٹے کی ان تھک محنت کے بعد جدو جہد کے بعد کوشش کے بعد ساری مشینری استعمال کرنے کے بعد ایک کتہ زندہ مل سکتا ہے تو دیکھیں سوچیں کہ یہ لوگ انسانیت کی اپنی عوام کی کتنی کوئی خدمت کرتے ہوں گے خیر کتنی کوئی خدمت کرتے ہوں گے وہ بھی آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں بار بار کہوں گا کہ ان لوگوں سے جو سی ایس ایس کر لیتے ہیں اپنی چھتریاں نہیں پکڑی جاتی تو یہ عوام کا کیا خیال رکھیں گے باقی بیروکریسی اور پنجاب حکومت کے درمیان جو کشمکش شل رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ کمیشنر گجرہ والا نے جس طرح سے محنت کر کے تمام اداروں کو ایکٹیف کر کے تمام انرجی کو استعمال کر کے اس کتے کو ڈھونڈ نکالا ہے تو اپنے علاقے میں ہونے والے جو کرائمز ہیں جو مسائل ہیں اس پر بھی شاید اتنی ہی محنت کریں بلکہ اس سے تھوڑی سی کم بھی کر لیں گے تو مسائل میں فرق ضرور آئے گا مسائل ختم کئی پر بھی نہیں ہوتے جرائم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے لیکن فرق پڑتا ہے ریشو گرتا ہے تو اگر کتے کو ڈھونڈنے میں جو انرجی ضائع کیا آپ نے جتنی محنت لگائی جتنی کوئی آپ نے جتنی ریسرچ اور تعلیم کی ہوئی اس کو ادھر ضائع کیا اس سے تھوڑی سی کم کر لیں بلکہ زیادہ کم کر لیں 50% کر لیں وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت اور جو کرائمز وہاں پہ ہو رہے ہیں جو جرائم ہو رہے ہیں جو بد انتظامی ہیں صحیح زندہ سلامت مل چکا ہے اور تمام ادارے داد کے مستحق ہیں جس میں پنجاب پولیس ہے کارپریشن ہے جتنے ادارے اور مشین دی کمشنر صاحب کے انڈر آتی ہے ان سب کو سلام